وہ اتھکڑے کریں جنہوں نے آج صبح پانی نہیں پی آنے سے پہلے دو تین لوگ ہیں یقیناً یاد نہیں رہا ہوگا پانی پینے کے معاملے میں بہت سی باتیں سننے کو ملتی ہیں جسم کمزور ہو جاتا ہے نیہار مو پانی پینے سے نیہار مو پانی پینے خلاف سنت ہے کوئی چلوگ تبرانی کی احادیث بھی بتاتے ہیں اور ایک مائنٹ جو ہے وہ کہتا ہے جی پانی بہت زیادہ پینے چاہیے صبح سبح تو جہاں تک مذہب کا تعلق ہے اس پہ ہم نے سوچ و بچار تحقیق کی ہے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ آپ نے پانی نہیں پینا کیوں انسان کی ضرورت ہے باز قد پانی ضروری ہو جاتا ہے باز قد نہیں دل کر رہا پینے کو تو روزہ ہو تو نہیں پی سکتے اس کے علاوہ ضرورت کے مطابق پی سکتے ایسی کوئی بات نہیں منع ہونے والی اب باز کے بہت زیادہ پانی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے مناسب ایک دو تین گراس جتنا آپ کا باڈی مانگتا ہے ہر انسان کی ضرورت مختلف ہے ہر انسان کا جسم اللہ تعالی نے مختلف بنایا ہے کوئی چیز ایک مندے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے دوسرے کے لیے وہی نقصان دے ہوتی ہے پانی پینے سے آپ کے باڈی کے آرگنز جو ہے وہ ریلیکس کریں گے فلیکسیبل ہوں گے آپ جب ایکسرسائز کرتے ہیں وے پرائز بھی زیادہ ہوتا ہے باڈی میں سے پانی لہذا آپ کو ضرورت پڑتی ہے سو ضرور پی کے آئے چاہے ایک گلاسی پی کوشش کریں یہ افغانی صاحب نے کہ پانی پینہ کاؤنس ہے آپ یقین کریں کہ میں گھر میں جب کہتا ہوں پانی پلائیں تو انسٹرکشن ہوتی ہے کہ فریج میں سے نہیں لینا فریج کا پانی بیماری ہے آپ فریج کا پانی چھوڑ دیں سٹمک کے بہت سے پرابلم سال ہو جائیں گے ہمارے یوگا والے ساتھی جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں تو پلیس میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ ٹھنڈا پانی نہ پییں نارمل پانی پییں سردیوں میں تھوڑا سا کرم کر لیں نیم کرم سا ہو وہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گا موسیقی موسیقی